رسول اللہ رفیق سب سے پہلی بات یہ ہے کہ رب ذوالجلال نے قرآن مجید میں جہاں ہمیں نماز روزے کا حکم دیا ہے وہاں اس کا یہ بھی فرمان ہے وَاعِدُّو لَهُم مَسْتَتَعْتُم مِنْ قُوَّةِ کہ کافروں کے لئے قوت تیار کر کے رکھو اور تیار کر کے اس کے بعد ساتھ ہی آگے یہ حکم دیا تُرْحِبُو نَبِهِ عَدُو وَاللَّهِ وَعَدُو وَاكُم اپنی اس قوت سے اللہ کے دشمنوں اور اپنے دشمنوں کو دراتے رہو ہمارے پڑوس میں وادی کشمیر کے اندر سال ہا سال سے خون کی ندیاں بہ رہی ہیں ہمارا کشمیر سے رشتہ ایمانی اور قرآنی رشتہ ہے اور اس رشتے کے لحاظ سے ہم پر فرض ہے کہ ہم ہم اہل کشمیر جو اس وقت صرف مسلمان ہونے کی وجہ سے بھارتی افواج کے ظلم و ستم کو برداشت کر رہے ہیں ہم پر فرض ہے کہ ہم ان کی بربور مدد کریں قرآن مجید فقہ اسلامی فرمان رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی روشنی میں پاکستان پر جہاد فرض ہے یہ فرضیت جہاد کشمیر کا فتوہ بھی تفصیلی ہم نے لکھا ہے ہمارا حکومت وقت سے مطالبہ ہے کہ صرف یک جہتی کشمیر منانے سے کچھ نہیں ہوگا کئی سال گزر گئے ریلیاں نکالتے ہوئے پاکستان کشمیریوں کی اخلاقی مدد کے ساتھ ساتھ سیاسی مدد کے ساتھ ساتھ عملی مدد کرے اور عملی مدد کا ایک ہی طریقہ ہے الجہاد الجہاد لبائک 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 قرآن مجید برحان رشید کے حکم کے مطابق کفار کو ڈرانے کا حکم ہے اور جس عمل سے کفار کے سینے جلیں قرآن مجید نے اس کو عمل سالے قرار دیا ہے ہم چاہتے ہیں کہ ہم عملاً کشمیر میں جہاد کریں اور کسی سلسلہ میں ہم نے یہ فتوہ مرتب کیا ہے سب سے پہلے ہمارا حکومت سے مطالبہ ہے کہ وہ افواج پاکستان کو اس جہاد کا حکم دے اور پھر ہمیں افواج پاکستان کشانہ بشانہ اس جہاد میں شریک ہونے کی اجازت دے اور آج کا یہ چلنا یہ مارچ بھی فضول نہیں ہے جو کہ قرآن مجید میں رب ذوالجلال نے فرمایا ہے وَلَا يَتَعُونَ مَوْتِئًا يَغِيظُ الْكُفَّارِ وَلَا يَنَالُونَ مِنْ عَدُوِّ النَّيْلَ إِلَّا كُتِبَ لَهُمْ بِهِ عَمَلٌ صَالِحٍ کہ جب مسلمانوں کے قدم رکھنے سے قدم اٹھانے سے چل کے نکلنے سے کافروں کے سینے چل رہے ہوں تو اللہ اس چلنے پر بھی سواب عطا فرماتا ہے اور اس مارچ کو بھی رب ذوالجلال نے قرآن مجید میں عمل سہلے قرار دیا ہے لہٰذا ہم گنجبک شجویری کے شہر لاہور میں مودی اور اس کے پورے ٹولے کو بھارت پر مسلط حکمران ٹولے کو اور کشمیر پر ظلم کرنے والے بھیڑیوں کو یہ بتانا چاہتے ہیں کشمیر ہمارا ہے کشمیر ہمارا ہے کشمیر ہمارا ہے الجہاد الجہاد لبائک 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 الجہاد ہمارے پورے ملک میں پوری دنیا میں آج امت مسلمہ جو اظہار یکجیتی کے لیے گھروں سے بہر نکلے ہیں اس نکلنے کا بھی یقیناً فائدہ ہے کہ اس سے کافر جل رہا ہے مگر تقاضہ اس سے اگلے کام کا بھی ہے جس کو قرآن میں ہم پہ فرض قرار دیا گیا جیسے نماز کا ایک وقت ہے روزے کا وقت ہے حج کا وقت ہے زکاة دینا حولان حول کے بعد لازم ہوتا ہے ایسے ہی جہاد کا بھی ایک وقت ہے اور اب جو ظلم کشمیر میں ہو رہا ہے آج ہی نہیں کئی سالوں سے اس کی وجہ سے جہاد کا وقت آیا ہوا ہے اور وہ جہاد قضا ہو رہا ہے اس واسطے ہم اپنی حکومت کا ضمیر جنجھوڑنا چاہتے ہیں کہ صرف اقوام متحدہ میں ایک تقریر کر دینے سے چھٹی نہیں ہوگی وہاں سری نگر کے لال چوک میں اسلام کا جنڈا لہرانہ پڑے گا اور دلی کے لال کلے پر بھی اسلام کا جنڈا لہرانہ ہوگا کشمیر بنے گا کشمیر بنے گا انڈیا بھی بنے گا انڈیا بھی بنے گا انڈیا بھی بنے گا اس بنیاد پہ جو بھی فقی طور پر فرضیت جہاد کی شرائط لکھی گئی ہے وہ ساری کی ساری اس وقت موجود ہیں ہمیں اس سلسلہ میں اپنے آپ بھی سوچنا چاہئے کہ نماز قضا ہو گئی تو قیامت کے دن رب پوچھے گا ایسے ہی جہاد جو قضا ہو رہا ہے اس کے بارے میں بھی رب نے پوچھنا ہے اور ہماری حکومت کیونکہ شریعت کے قانون کے مطابق حکومت نے جہاد کا اعلان کرنا ہوتا ہے اور حکومت کی طرف سے جہاد کی سرپرستی کی جاتی ہے ہم جدا گانا اپنی تنظیموں یا چتھوں کے ذریعے نہیں شریعت کے قانون کے مطابق حکومت سے مطاربہ کر رہے ہیں حکومت اعلان جہاد کرے اگر لبائک کے نوجوان پیچھ رہ گئے تو پھر اعتراض کرے یہ پیغام بھی دینا چاہتا ہوں آج عالم اسلام تاجدار صداقت خلیفہ بلا فصل امیر المہمنین حضر سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ کو تمام عالم اسلام خراج تحسین پیش کر رہا ہے اسی سلسلے میں ہم بھی جیسے جمعہ کے اجتماعات میں کیا آپ بھی خراج تحسین پیش کر رہے ہیں اور تاریخی کانفرنس انشاءاللہ مرکز سرات مستقیم تاج باغ میں ساتھ کو دن کے ٹائم ربط ملت انمیشن ہوگا اور مغرب کے بعد اولیات صدیق اکبر کانفرنس کا انعقاد کیا جائے گا اس وقت میرے ساتھ مل کر آپ نے ایک نعرہ بلند کرنا ہے آپ نے کہنا ہے صدیق کا پہلا نمبر ہے یہی قرآن کے اندر میرے نبی کے فرمان کے اندر ہے یہی ایمان کے اندر صدیق کا پہلا نمبر صدیق کا پہلا نمبر ہے یہی قرآن کے اندر ہے یہی قرآن کے اندر صدیق کا پہلا نمبر صدیق کا پہلا نمبر